لہروں پر صفر ایک دیو پیکر جن نے کہا آپ کی دربار برخواست کرنے سے پہلے ہی میں تخت لا سکتا ہوں جن کا دعویٰ سن کر ایک انسان نے جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا یہ کہا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک چھپکے یہ تخت میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں سلمان علیہ السلام نے روح پھیر کر دیکھا تو دربار میں ملکہ سبا کا تخت موجود تھا تخت کے دربار میں آ چکنے کے بعد سلمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی حیت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی راہ پاتی ہے یا نہیں کچھ عرصے بعد ملکہ سبا حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں بازیاب ہوئی اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے اکل مند ملکہ نے جواب دیا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہی ہے ملکہ سبا نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا مجھ کو آپ کی بینظیر اور عدیم المثال قوت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے اس لیے میں متی اور فرما بردار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں اور اب تخت کا یہ مہیر العقول معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے اور ہماری اطاعت کے لیے مزید تازیانہ اس لیے ہم پھر آپ سے فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسان انجینٹریوں سے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا تھا جو آپ گینوں کی چمک کسر کی رفت اور عجیب و غریب دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو سہن پڑتا تھا اس میں ایک بڑا حوز خدوا کر پانی سے لبریز کر دیا تھا اور پھر شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیتی تھی کہ سہن میں شفاف پانی بے رہا ہے ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ کسر شاہی میں قیام کرے ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا یہ دیکھ کر پانی میں اترنے کیلئے کپڑوں کو پندلیوں سے اوپر اٹھایا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے یہ پانی نہیں ہے سارا محل اور اس کا خوبصورت سہن چمکتے ہوئے آپ گینوں سے بنایا گیا ہے شرم سے ملکہ کی آنکھیں نیچی ہو گئیں اس کی فہم اور تانشمندی پر یہ ایک زبردست چوٹ تھی اس کے لاش اور میں چھپی ہوئی نخوت اور بڑائی نے ندامت سے سر جھکا لیا ملکہ نے ایک نادم اور شرم سار انسان کی طرح سلیمان علیہ السلام کے سامنے بارگر الہی میں اقرار کیا اے پروردگار آج تک ماں سوائے اللہ کی پرتش کر کے میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے مگر اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے ہزار ہاں مثالوں میں سے یہ چند مثالیں جو پیش کی گئی ہیں ان میں سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کی طرح دوسری تمام مخلوق یعنی پرندے چرندے درندے جنات اور حشراتل عرض بھی اکل و شعور رکھتے ہیں لہروں پر صفر ایک دیو پیکر جن نے کہا آپ کی دربار برخواست کر لے موسیقی